جہنڈو ویلگم ٹو ٹوڈ اگزام کلاسیج دوستو آج کے اس ویڈیو ہم راجستان ون پال اور ون رکھ سک برتی پر اقصہ 2022 کے لئے راجستان کے کچھ موشٹ ایمپورنڈ کیوشن آنسر یاد کریں گے جو آپ کے راجستان ون پال ون رکھ سک برتی پر اقصہ کے اقزام میں بار بار ریپیٹ ہونے والے موشٹ ایمپورنڈ کیوشن آنسر ہیں اگر دوستو آپ بھی راجستان ون پال ون رکھ سک پر اقصہ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور ان سبھی راجستان کے موشٹ ایمپورنڈ کیوشن آنسر کو جروری یاد کریں کیونکہ دوستو یہ سبھی کیوشن ہے جو آپ کے ون پال ون رکھ سک کے نئے سہلیبس میں بھی سامل ہیں اس لئے ان سبھی کیوشنوں کو آپ پر جروری یاد کریں تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا کیوشن پہلا کیوشن ہے سنت ماؤ جی نے میوارڈ و واغڑ چیتر کے بھیلوں میں جاگریتی ہیتو کون سا آندولن چلایا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب جی کا آپسن ہے سی سنت ماؤ جی ہیں جنہوں نے میوارڈ اور واغڑ کے چیتر میں بھیلوں میں جاگریتی ہیتو لسوڑیا آندولن چلایا تھا نیکشٹ اگلا دوسرا کیوشن ہے پرجا سیوک نامک سابتایک سماچار پتر کے سنسطاپک کون تھے تو اس سوال کا صحیح جواب جی کا آپسن ہے سی اچلے سور پرساد ہے جو پرجا سیوک نامک سابتایک سماچار پتر کے سنسطاپک تھے کون تھے پرجا سیوک کے سنسطاپک اچلے سور پرساد نیکشٹ اگلا تیسرا کیسن ہے راجستان میں ملی ناج جی کا پرمک مندر بار میر کے کس گاؤں میں استحتم ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب جی کا آپسن ہے بی راجستان میں ملی ناج جی کا جو پرمک مندر ہیں وہ بار میر کے بالوترہ تحصیل کے تلوڑا گاؤں میں یہ مندر استحتم ہیں جہاں پر ملی ناج جی کی اسمرتی میں چیتر ماں میں ملی ناج پسو ملا بھی لگتا ہے نیکشٹ اگلا چوتہ کیسن ہے نیمن میں سے کس سیلی پر مغل سیلی کا پرباہ سب سے ادھیک پڑا ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن ہے بی آمیر کی سیلی ہیں جس پر مغل سیلی کا پرباہ ہیں وہ سب سے ادھیک پڑا ہیں اور آمیر سیلی کا وکاس ہیں وہ آمیر کی راجہ مان سنگ اے مرزا راجہ جے سنگ کے ساسلکان میں اس سیلی کا سب سے ادھیک وکاس ہوا تھا کس سیلی کا آمیر سیلی کا جس پر مغل سیلی کا سب سے ادھیک پرباہ پڑا تھا نیکس اگلہ پانچہ کسن ہے ہارڈوتی اسکول کی مول سیلی کون سی مانی جاتی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے ہارڈوتی اسکول کی جو مول سیلی ہیں وہ بوندی سیلی مانی جاتی ہیں نیکس اگلہ چٹہ کسن ہے گھرلہ تیور کس چھتر میں منایا جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے ڈی گھرلہ کا تیور ہے جو راجہستان کے ماروار چھتر میں منایا جاتا ہے اگلے ساتھوا کس نے کجلی تیج کا میلا بادر پر خرشن ترتیا کو کس اسطان پر برتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا Assessment سی یعنی کجلی تیج کا میلا ہے جو بادر پر خرشن ترتیا کو بوندی جلے میں برتا ہے جبکہ ناغور جلے میں یہ میلا نہیں برتا ہے اور بوندی جلے میں کجلی تیج کا بادر پر خرشن ترتیا کو یہ میلا برتا ہے نیکسٹ اگلا آٹھا کس نے رادستانی سائتے کا پرتم راس برتیسور بہو بلی راس نمان میں سے کس کے دورہ رچت ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن بی سالی بدر سوری کے دورہ رادستانی سائتے کا پرتم راس جس کا نام ہے برتیسور بہو بلی راس جو کس کے دورہ رچت ہے سالی بدر سوری کے دورہ نیکسٹ اگلا نوہ کس نے مانو ویپار پرتا پر روک لگانے والی ریاست کونسی تھی تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن سی یعنی جیپور ریاست ہیں جنہوں نے مانو ویپار پرتا پر سال اٹھا سو سہتاری سیسوی میں روک لگائی تھی جبکی بوندی ریاست ہیں جنہوں نے ستی پرتا پر روک اٹھا سو بائیس سیسوی میں لگایا تھا جبکی جوتپور ریاست ہیں انہوں نے بال بیوہ پر اٹھا سو پیچیسی میں روک لگایا تھا کب لگایا تھا بالویوہ پرتا پر روک اٹارہ سو پتیاسی میں اور کس ریاست نے جوت پوری ریاست نے اور ڈاکن پرتا روک ہیں اس پر روک ہیں وہ اٹارہ سو تیپن اسوی میں میوار ریاست نے لگایا تھا نیکسٹ اگلہ دس وقت اس نے پود ہانکار اور سری آبوسن کہاں پینا جاتا ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی پود اور ہانکار اور سری آبوسن ہیں وہ گلے میں پہلے جانے والے آبوسن ہیں نیکسٹ اگلہ 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 اگل جن جاتی کون سی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دیکھا آپسن سی راجستان میں سب سے پراجین جن جاتی ہیں وہ بھیل جن جاتی ہیں جبکہ راجستان میں سروہ دیکھ زنسنگ کے ہیں وہ میڑے جن جاتی کی ہیں نیکش نگلہ تیر واقعی سنیا سکر میں کانتلے ندی کے افوا چہتر کو کیا کہا جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دیکھا آپسن بھی سکر جلے میں کانتلے ندی کا جو افوا چہتر ہیں جس کو تیرہ وٹی بیسین کے نام سے جانا جاتا ہیں نیکشٹ اگلہ چودوہ کس نے 1160 میں منڈور کے ساسک بالک راو پرتیار دوارہ نرمیت کون سی جیل ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہیں آپسنس سی بالسامن جیل ہیں جس کا نرمان 1160 اسوی میں منڈور کے ساسک بالک راو پرتیار نے کروایا تھا کس جیل کا نرمان بالسامن کا نرمان جو راجستان کے جوتپور جلے کے منڈور میں استطعت ہیں سوڑو پندروہ کسن ہے سری لال جوسی جنہیں سال 2006 میں پدم سری پرسکار ملا وہ کس کے لیے جانے جاتے ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے سری لال جوسی ہے جنہیں سال 2006 میں پدم سری پرسکار دیا تھا وہ پھڑ چترکاری کے لیے جانے جاتے ہیں کون ہے سری لال جوسی جو پھڑ چترکاری کے لیے جانے جاتے ہیں اس لیے انہیں سال 2006 میں 12 سرکار کے دورہ پدن سری پرسکار سے سمانے تک کیا تھا نیکسٹ اگلا سوڑا کس نے راجستان کا گومتی ساغر پسو میلا کس جلے میں آئی جت ہوتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے راجستان کا جالرہ پٹن جالاوار جلے میں گومتی ساغر پسو میلا آئی جت ہوتا ہے کہاں پر جالرہ پٹن جالاوار جلے میں نیکسٹ اگلا ستروہ کس نے راجستان کے الور جلے میں بھادر پد سکلد اشٹمی کو کونسا میلا برتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے بی راجستان کے الور جلے میں بھادر پد سکلد اشٹمی کو بھرتری میلا برتا ہے کونسا میلا برتا ہے الور جلے میں بھادر پد سکلد اشٹمی کو بھرتری میلا نیکسٹ اگلا اٹاروہ کس نے راجستان کے لگ بھگ کتنے پرتیسط بھو بھاگ پر پوروی میدان کا وستار پھیلا واہ ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن سی راجستان کے کل چھتر پل کے لگ بھگ تیس پرتیسط بھو بھاگ پر پوروی میدان کا وستار پھیلا واہ ہیں اگلا نیکسٹ اگلا اٹاروہ کس نے پیچولا جیل کے مدی جگ نیواز میل کا نرمان کس نے کروایا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن ای مہارانہ جگت سنگ دیتی ہیں جنہوں نے 1746 ایسوی میں پیچولا جیل کے مدی جگ نیواز میل کا نرمان کروایا تھا کب کروایا تھا 1746 ایسوی میں اور مہارانہ جگت سنگ دیتی نے جگ نیواز میل کا پیچولا جیل ادیپور میں اس کا نرمان کروایا تھا اگلا نیکسٹ بیسوہ کس نے ڈونگرپور اور بانسوڑا کے مدی بھو باغ کا پراشین نام کیا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن ڈی بانسوڑا اور ڈونگرپور کے مدی باغ کا پراشین نام ہے وہ میولت تھا جبکی کوٹا کے چھتر کو ہڑوٹی چھتر کہا جاتا تھا اور الور بھرتپور دھولپور اور کرولی کے چھتر کو پراشین سمیں میں متشیس چھتر کہا جاتا تھا نیکسٹ اگلا 21 کس نے راجستان کا کون سا بھوگولک انچل سب سے پراشین مانا جاتا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن بی ہڑوٹی کا پٹار ہے جو راجستان کا بھوگولک انچل جس کو سب سے پراشین مانا جاتا ہے جبکی اراؤلی پروت ہیں جو راجستان کا سب سے اونچا بھوگولک انچل مانا جاتا ہے سب سے پراشین بھوگولک انچل کون سا ہے ہڑوٹی کا پٹار نیکسٹ اگلا 22 کس نے راجستان کی سب سے بڑی پیجل پریوزنا کون سی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے راجستان کی سب سے بڑی بیسل پور باند پریوزنا ہے جو سب سے بڑی جل پیجل پریوزنا ہے اور بیسل پور پریوزنا سے راجستان کے ٹونک جیپور اجمیر اور ناغور سہیت چار جلوں کے لگ بھگ چار سو پچاس سے ادھیک گاموں کو پیجل اپلبد ہوتا ہے کس پریوزنا سے بیسل پور باند پریوزنا سے نیکسٹ اگلا 23 کس نے راجستان ویت نگم کی اسطاپنا کب ہوئی تھی تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن اے سترہ جنوری 1955 کو راجستان ویت نگم کی اسطاپنا ہوئی تھی اور راجستان ویت نگم کی مکیال ہے وہ راجستان کی راجدانی جیپور میں اسطیت ہیں نیکسٹ اگلا 24 کس نے سال 2019 کی جن جنگیا کے انصار نیونتم جنسنگیہ وردی دار والا جلہ کون سا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا آپسن سی سال 2019 کی جنسنگیہ کے انصار نیونتم جنسنگیہ وردی دار والا جلہ ہیں وہ گنگا نگر جلہ ہیں جبکہ سروادک جنسنگیہ وردی دار والا جلہ ہیں وہ بارڈ میر جلہ ہیں نیکسٹ اگلا 25 کس نے بارڈولی کی نٹرال سیو مورتی کس سیلی میں بنی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب جے گا option B بادولی کی جو نٹراز سیو مورتی ہیں وہ پرتیار سیو مورتی میں بنی ہوئی ہیں اور دوستو آپ کو بتاتی کی سال 1998 میں یہ مورتی چوری ہو کر انگلینڈ پہنچ گئی تھی جس کو حالی میں بھارت سرکار نے اسے واپس لیا گیا تھا کونسی مورتی کو بادولی کی نٹراز سیو مورتی کو جو پرتیار سیو مورتی کو جو پرتیار سیو مورتی میں بنی ہوئی ہیں نیکسٹ اگلہ چبیسہ کس نے کرسی اوپج منڈی ادینیم کب آیا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option A سال 1961 میں کرسی اوپج منڈی ادینیم لاغویا اب آیا تھا نیکسٹ اگلہ ستائیسہ کس نے جاگرتی جوت پتری کا کس اکادمی دوارہ پرکاشت کی جاتی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option C یعنی راجستانی بھاسا سائیتے این سنسکرٹ اکادمی کے دوارہ جاگرتی جوت پتری کا کو پرکاشت کیا جاتا ہیں اور راجستانی بھاسا سائیتے این سنسکرٹ اکادمی کی اسطاپنا ہے وہ سال 1983 میں کی گئی تھی نیکسٹ اگلہ اٹائیسہ کس نے بھارتی لوگ کلا منڈل کہا پر استحت ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option B بھارتی لوگ کلا منڈل ہیں وہ راجستان کی ادھے پور جلے میں استحت ہیں اور بھارتی لوگ کلا منڈل کی اسطاپنا ہے وہ سال 1952 میں کی گئی تھی اسی پرکار نیکسٹ اگلہ تیسہ کس نے راجستان میں مرتیو بھوج ادینیم کب لاغو ہوا تھا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option A راجستان میں مرتیو بھوج ادینیم ہے وہ سال 1960 میں لاغو ہوا تھا نیکسٹ اگلہ تیسہ کس نے ون یہ جیو سویدان کی کون سی سوچی کا وشے ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option C یعنی ون یہ جیو ہیں جو سویدان کی سمورتی سوچی کا ایک وشے ہیں جس کو 42 سویدان سنسودن کے تحت اسے سمورتی سوچی میں ساملے کیا گیا تھا کس کو ون یہ جیو کو اگلہ نیکسٹ اکتیسہ کس نے راجستان میں نو بیگ ڈے ویدیالوں میں کب منیا جاتا ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option A راجستان میں نو بیگ ڈے ہیں جو ویدیالوں میں ہر سپتہ سنیوار کو منیا جاتا ہیں یعنی بچے سنیوار کے دن راجستان میں بینہ بیگ کے اسکول جا سکتے ہیں نیکسٹ اگلہ 32 کس نے راجستان کا پہلا کیریئر ڈیفینس انسٹیوٹ کہاں پر استعپیت کیا گیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option A راجستان کا پہلا کیریئر ڈیفینس آف انسٹیوٹ ہے وہ راجستان کی سکر جلے میں استعپیت کیا گیا ہے نیکسٹ اگلہ 33 کس نے راجستان سائیتی اکادمی کہاں پر استعت ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا option D راجستان سائیتی اکادمی ہے وہ راجستان کی ادھے پور جلے میں استعت ہیں نیکسٹ اگلہ چوتیسا کس نے راشتی ویوے کا نندر کے اندر کہاں اسطاپیت کیا گیا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ڈ کھیتری جنجنو جلے میں راشتی ویوے کا نندر کے اندر کو اسطاپیت کیا گیا ہے جس کا اودگٹ نے وہ 31 مارچ سال 2019 میں کیا گیا تھا نیکسٹ اگلا پہتیسا کس نے بائیو فیول نیتی لاغو کرنے والا دیش کا پہلا راج یہ کونسا ہے تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ا بائیو فیول نیتی لاغو کرنے والا دیش کا پہلا راجی ہے وہ راجستان راجی ہیں جنہوں نے جیو ایدن نیم 2019 کے تحت اس نیتی کو لاغو کیا تھا کونسی نیتی کو بائیو فیول نیتی لاغو کو جو راجستان راجی ہیں وہ پہلا راجی ہے جو بائیو فیول نیتی کو لاغو کرنے والا نیکسٹ اگلا چھتیسا کس نے راجستان اردو اکادمی کہاں پر ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن ہے اس میں دے نہیں رکھا ہے سوڑوں دوستوں آپ کو بتا دیں کی راجستان اردو اکادمی ہے وہ جیپور میں استطح ہیں نیکسٹ اگلا چھتیسا کس نے ویدوہ ویہا پرستان یوزنا کے تحت کتنی راسی پردان کی جاتی ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن دی راجستان میں ویدوہ ویہا پرستان یوزنا کے تحت اکاون ہزار روپے کی راسی پردان کی جاتی ہیں اسی پرکار نیکسٹ اٹیسا کس نے راجیہ میں دیویانگوں کو کتنے پرتیسد آرکسن پردانے کیا گیا ہیں تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا اپسن بی راجستان راجیہ میں دیویانگوں کو چار پرتیسد آرکسن ہے وہ دیا گیا ہیں نیکسٹ اگلا گنچالیسوا کس نے کیری بات کی اوڈنی کیس جاتی کی اسٹریوں کی لوگ پریئے ہیں تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ آپ کمنٹ سکسن میں لکھ کر جرور بتائیے اپسن ہیں جات مہیلیں آدی باسی مہیلیں برامن مہیلیں یا راجپورت مہیلیں ان چار اپسنوں میں سے کونس اپسن سہی ہیں جو کیری باتی اوڈنی کی جنجاتیوں سے سمبن دیتے ہیں اسی پر کا نیکسٹ اگلا چاریسوا کس نے رادستان کا خجرہ و نیمن میں سے کسے کا جاتا ہے تو دوستو اس سوال کا بھی صحیح جواب ہے وہ آپ کمنٹ سکسن میں لکھ کر جرور بتائیے